الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى اللذی بارقنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طوحہ وہی یاسین دنیا اگر دھنڈے گی سانی محمد دنیا اگر دھنڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کا حقیق گلام بن کے تو دکھا خول آخو سلام اس آقا پر بطل آخو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکو توفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسین انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہ دی کئی موڑ دیے لا یمکن السناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر آپ کی حقیقی تعریف کون کر سکتا ہے بس ہم تو مجبوراً یہ کہہ رہیں گے کہ خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو اب ہی کا مرتبہ ہے باقی حقیقی معنوں میں ہم تعریف نہیں کر سکتے حسان بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش فرمائی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب الاشعار کہہ ہے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ ایک سراج ہمارا ہے اور ایک سراج دنیا کا ہے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّنْ شَمْسِ السَّمَاءِ اور میرا سراج تو آسمان کے سراج سے بھی بہتر ہے شَمْسٌ نَاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءُ لوگوں کا سراج تو فجر کے بعد تلو ہوتا ہے میرا سراج تو عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے اللہ رب العزت حقیق امانوں میں ہمیں عشق نبی نصیب فرمائے دنیا کی جد و جہدہ کا مقصد بس یہی ہے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا حضرت معانی صفدر امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی بڑے جید الاستعداد عالم دین گزرے ہیں ایک دہات سے حضرت کو بیان کے لیے درخواست دینے کے لیے کچھ ساتھی گئے اور کہا کہ حضرت ہمارا دہات ایسا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر بات نہیں ہوئی اگر آپ تصریف لائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاریخ بھی بتا دی حضرت خود سفر کر کے متعین تاریخ پر پہنچ گئے اسی دہات کے ابھی باہر حضرت ٹرین سے اتر رہے ہیں اور دہات کے کچھ افراد آئے اور کہا حضرت یہ تحفہ لیجئے آپ بڑا مہربانی آسے واپس چلی جائے تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کہ نوے فیصد ہمارے دہات میں قادیہ نہیں ہے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر کے جائیں گے اس دہات میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا تو حضرت نے فرمایا بات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے بات تو آقا کی صیرت کی ہے میں تو ایسے ہی واپس نہیں جاؤں گا میں تو بیان کر کے ہی جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو کہا حضرت آپ کا تو یہ دو گھنڈے کا مسئلہ ہے آپ ہمارے گاؤں سے نکل جائیں گے بات میں چل کر ہم پر کیا حالات آئیں گے اس لئے برائے مہربانی آپ یہاں سے آپ چلے جائیں حضرت نے فرمایا میں نہیں جا سکتا پھر حضرت نے فرمایا اچھا تمہارے گاؤں میں مسلمانوں میں جو گھنڈا قسم کا ہے اس آدمی کا مجھے پتہ بتاؤ تو ایک نورہ نام کا گھنڈا مشہور تھا وہاں تو حضرت اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک کام آپ سے ہم کو لینا ہے آپ کریں گے تو اس نے کہا کیا کام ہے کافولہ مسجد میں یہاں چکہ مسلمان بہت کم ہیں تو اللہ کے نبی کی صیرت پر مجھے بات کرنی ہے آپ اگر مسلمانوں کی طرف سے ایک ذمہ داری نباتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو اس گنڈے نے کہا حضرت میں گنڈا ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہو تھا آخری درجہ کا مسلمان اسی مسجد میں آیا اور اس نے اعلان کیا کہ بیان کے بعد اگر مسلمانوں کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے تو وہ نورہ گنڈے سے بچ نہیں سکے گا حضرت نے تین گنڈے سیرت پر تقریر فرمائی اور اس کے بعد حضرت واپس تشریف لے گئے حضرت فرماتے ہیں چند مہینوں کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس کے سر پر امامہ بندہ ہوا تھا چہرے پر ماشاءاللہ داری دھی ہاتھ میں تسبیح دی اور درود پاک کا ورد زبان پر تھا تو میں نے کہا صاحب آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں پہچاندہ کہ حضرت میں وہی نورہ گنڈا کہ آپ کے حالت کیسے ہوئی کہا اسی رات میں آپ کا بیان مکمل ہوا میں گھر میں جا کر کے سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آج آپ نے میری ناموس کی حفاظت کی ہے میں بھی خوش ہوا ہوا اللہ بھی خوش ہوئے ہیں اور آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے اس رات سے آج تک میری آخوں سے آسو بہنا بند نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد سے میری یہ حالت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عشق کا ایک ذرہ نصیب فرما دے ذہے نصیب آج چونکہ ستائیس رجب ہیں جمع اس لئے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ آج شبہ میراج نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے موجزات اللہ تبارک و تعالی نے دیئے ہر دائی کو اللہ تعالی نے دعوت اور حجت کے ساتھ بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے شمار موجزات ملے ہیں جن کا احادیث میں تذکیرہ ہے اور کچھ موجزات کا قرآن میں تذکیرہ ہے اور خود قرآن قیامت بلکہ قیامت کے بعد تک باقی رہے گا اور میراج کا موجزہ بھی ایسا موجزہ ہے کہ قیامت تک قرآن اس کو بیان کرتا رہے گا یہ بھی بہت اہم موجزات میں سے ہیں ایک آدمی حج کو جا کر کے آتا ہے پھر جتنے بھی اپنے رشتے دار ملتے ہیں وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کتنی لذت لے کر کے سناتا ہے ہم وہاں گئے تھے یہاں گئے تھے یہ ہوا وہ ہوا سامنے والے کے کان پک جاتے ہیں مگر اس کی زبان نہیں تھکتی کیونکہ یہ سفر ہی عجیب سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی جو کار گزاری دعویت میں سنائی ہے وہ اتنا عجیب سفر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کار گزاری اسی لذت کے ساتھ ایک ادنا مثال دی جا سکتی ہے وہ مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جیسے لذت لے کر کہ حج کا سفر آدمی اس کی کار گزاری سناتا ہے یہ آسمانوں کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے احادیث میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے یہ واقعہ کب پیش آیا ہے جب ستائیس رجب کو پیش نہیں آیا تو کب پیش آیا ہے کسی دن تو پیش آیا ہوگا سال میں بھی اختلاف ہے مہینوں میں بھی اختلاف ہے دینوں میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے کونسے سال میں پیش آیا نبوت ملنے کے بعد پانچوے یا چھٹے سال میں یا گیاروے یا بیاروے سال میں تو سال میں بھی کتنے کال ہیں چار کال ہیں سن نبوی پانچ سن نبوی چھے سن نبوی گیارہ یا سن نبوی بارہ اب آجو مہینہ کونسا تھا ایک کال اور بڑا دو پانچ کال ہیں ربیع الاول کے مہینے میں یا ربیع الاخر کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں تاریخ کونسی تھی دو قول ہیں سترہوی تاریخ تھی یا ستائیس تاریخ تھی رات کونسی تھی جمعہ کی رات تھی یا سنیچر کی رات تھی یا پیر کی رات تھی اب اتنی ساری باتوں میں پڑھنے کے بجائے کل انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے آقا سے ہم سب کی ملاقات ہوگی پوچھ لیں گے کہ اتنے عظیم سفر کی کارگزاری آپ اپنی زبانی سنائے اور وہ وقت تک ہی بتا دے کہ کونسی رات میں آپ کو یہ میراج کا سفر نصیب ہوا تھا بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام نے جنت میں کونسا دانا کھایا تھا جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ کل دادا کچھ پوچھ لیں گے کہ دادا کونسا دانا کھایا کہ ہم دنیا میں آگئے اور ساری مسئبتیں اور جملے برداشت کر رہے ہیں ایک صاحب آ کر کے پوچھ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں تو وہاں کیا کھانا کھاتے ہوں گے جبکہ پڑھو سی تین دن سے بھکا ہے اور فکر چوتھے آسمان کی ہے اس لئے بہتر ہے کہ اس بارے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیں گے اور اس میں ستائیس رجب کا بھی ایک قول ہے لیکن عام لوگوں میں یہی مشہور ہو گیا اس لئے تائین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سے دن کون سے مہینے میں اور کون سے سال میں یہ میراج کا سفر آپ کو پیش آیا میراج آپ کو کیوں کرائی گئی اس کا جواب یہ ہے کفر مکہ نے آپ کے لئے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا تھا بہت پریشان کیا آپ کو حتیٰ کہ جب شیب عابی طالب کا محاصرہ ہوا تین سال تک اور یہ محاصرہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چکے ساتھ تھی کھانا گیزہ میسر نہ آنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی گھر کے سارے کام کا سنبھالنے والی عورت دنیا سے رخصت ہو گئی اور باہر کے سارے کام کا سنبھالنے والے ابو طالب وہ بھی چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ نے فرمایا یہ میرے لئے عام الحزنہ ہے گم کا سال ہے آپ کی دلوں پر گم کے پہاڑ ٹوٹے تھے اور آپ کفار مکہ سے نا امید ہو گئے تھے کہ یہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو آپ نے تائف کا سفر کیا تائف کے لوگوں کی مہمان نوازی بھی بڑی مشہور تھی مگر انہوں نے استقبال کیا تو پتھروں سے استقبال کیا بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے آپ کو پتھر مار کر گالیاں دیر کر کے وہاں سے روانہ کیا ہے ظاہر سے بات اللہ کے محبوب کا دل ٹوٹا ہے اس دل کو رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عرش پر آپ کو بلایا ہے پھر علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ میراج خواب میں ہوئی ہے یا جسم کے ساتھ ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میراج خواب میں ہوئی ہے باقی تمام صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ میراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے دونوں کی باتیں صحیح ہیں خواب میں میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیو مرتبہ ہوئی ہے اور جسم کے ساتھ جو میراج ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ ہوئی ہے اس نے دونوں کی گروپوں کی باتیں صحیح ہیں سبحان اللذی اسرہ بیعبدہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں پہلا لفظہ ہے سبحان سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے جب کوئی قابل تعجب چیز دیکھتے ہیں اس وقت میں کہا جاتا ہے اللہ تعالی یہاں لفظہ سبحان استعمال کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ میراج آپ کو جسم کے ساتھ ہوئی ہے خواب میں تو کیا کیا چیزیں ہم نہیں دیکھتے کوئی بریانی کھا رہا ہے کوئی پچاس منزلہ عمارت بنا رہا ہے تو ایک خواب کا واقعہ بہت مشہور ہے نا تین دوستیں لمبے سفر پر جا رہے تھے اور توشہ بھی ساتھ میں تھا مگر چونکہ سفر بھی بہت لمبا تھا تو ایک دن ایسا آیا کہ ایک آدمی کے برقدر توشہ باقی رہ گیا تھا اب تینوں کے درمیان اختلاف ہو گیا بھئی یہ کھانے کا حق دار کون ہے فیصلہ کرے تو کیسے کرے تو تینوں نے سوتے وقت فیصلہ کیا کہ ابھی کھانا کوئی بھی نہیں کھائے گا ابھی ایک کونے میں کھانا رکھ دیا جائے جس کا خواب جتنا اچھا ہوگا وہ اس کھانے کا حق دار ہوگا اب تینوں لوگ تو سو گئے صبح اٹھیں ایک آدمی تو اٹھ ہی نہیں رہا باقی دو لوگ تو فٹا فٹ اٹھ کر کے ایک دوسرے کو پوچھ رہ رہے جلدی خواب بتاؤ ایک نے کہا کیا بتاؤ اس کھانے کا حق دار تو میں ہی ہو میں تو سویا کہ ایک آدمی آہ اور سیدھے چوتھے آسمان پر لے گیا دوسرے نے کہا رک جا تو تو چوتھے پر رک گیا میں تو نہیں رکا پانچوے چھٹے اور ساتوے پر چلا گیا اس لئے کھانے کا حق دار میں ہو اور وہ بیچارہ تیسرا اٹھیں کچھ تیار نہیں ہے اس کو اٹھا رہے بھائی اٹھ یا تو چوہے قل ہو اللہ پڑ رہے ہیں اب برداشت نہیں ہو رہا ہے تیسرے نے کہا ارے مجھے سونے دو اس کو زبردستی اٹھا اور کہا خواب بیان کر ارے میرا کچھ کوئی خاص خواب نہیں ہے کیا بتاؤ بتانے جیسا نہیں ہے ارے بتانا پڑے گا یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کھانے کا حق دار کون ہے تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤ جب رات میں سویا اور دو بجے تو ایک آدمی آیا اور میان سے تلوار نکالی اور کہا اس کھانے کو کھا جا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا اب میں کروں تو کیا کروں میں بھی مجبور ہوا مجھے اپنی جان بچانی تھی تو میں نے وہ کھانا کھا لیا اور بردن ایسے ہی رکھ دیا دونوں ساتھی ایسا گصہ ہوئے کہا کمینے بے وقوف ہمیں نہیں اٹھا سکتا تھا کہ اتنی آواز لگائی مگر ایک چوتھے آسمان بردہ اور ایک ساتھے آسمان بردہ کوئی سننے پس تیار نہیں تھا اور یا مجھے اپنی جان بچانی تھی تو کھاپ میں تو کیا کیا چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی کہنے کا مقصد یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کھاپ میں واقعہ دیکھا ہے تو قابل تحجب چیز نہیں ہے اور اللہ تبارک وطالعہ لبز سبحان کے ذریعے جو تاجب کا اظہار فرما رہے تاجب اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ میعراج ہوئی ہے اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میعراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بہت سارے لوگ تقزیب کرنے لگے تھے ایک آدمی کوئی خواب بیان کر رہے کہ میں نے رات میں یہ دیکھا ہے کون جھٹلائے گا ارے خواب میں تو سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے مگر وہ لوگ تقزیب کر رہے ہیں اس بات کے علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میعراج جسم کے ساتھ ہوئی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میعراج کا وقت آیا آپ امہ حانی کے گھر آرام فرما رہے تھے بین النوم والیقضہ بلکل سو بھی نہیں گئے تھے ابتدائے درمیان کے حالت تھی اور بلکل جاگ بھی نہیں رہے تھے امہ حانی کا گھر قریبا آج جو کتابوں میں لکھا ہے اس حساب سے باب عبدالعزیز اس کے قریب ایک لائبریری بنی ہوئی ہے اور اسی کے قریب امہ حانی کا گھر تھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی ایک سواری ریکر کے آئے جس کا نام تھا بوراک یہ سفید سواری تھی کھچر سے چھوٹا اور گدے سے معمولی بڑا جانور تھا بوراک یہ لفظے برکن سے بنا ہے برکتے معنی عربی میں ہے بجلی کے اور اس کو بوراک اس لیے کہا گیا کہ یہ اتنا تیز رفتار تھا جیسے بجلی کے رفتار ہوتی ہے اس کا ایک قدم وہاں پڑھتا تھا جہاں انسان کی نظر پہنچتی ہے منتہائے نظر تک اس کا پہلا قدم پڑھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لئے آئے تو سب سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اس کے بعد آپ کے دل کو نکالا گیا اور آب زمزم سے اس کو دھویا اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کیونکہ اگر آب کوسر اور حوز کوسر کا پانی افضل ہوتا تو میرے نبی کے سینے کو اسی سے دھویا جاتا اس لئے اللہ رب العزت نے زمزم کے پانی میں پیاس بجانے کی بھی صلائیت رکھی اور بک مٹانے کی بھی صلائیت رکھی ہے بلکہ روایت میں کہے زمزم کا پانی جو جس نیت سے پیے گا وہ نیت اس کو حاصل ہوگی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں زمزم کا پانی اس نیت سے پیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گزب کا حافظہ دے اللہ رب العزت نے بھی ان کو گزب کا حافظہ دیا تھا بخاری شریف کی شرعہ انہوں نے فتح الباری ایسی لکھی کہ اس کے پڑھنے کے بعد کوئی اور شرعہ کی ضرورت نہیں ہے تو زمزم کا پانی آدمی شفا کی نیت سے پیتا ہے اس کو شفا بھی نصیب ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے اور ایک تیسٹری ایک پلیٹ لائے تھے سونے کی جنت سے اس میں علم و حکمت کے موطی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ اتار دیے گئے اچھا میراج کے سفر سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیوں کیا گیا انسان کو آؤٹ آف کنٹری کا سفر کرنا ہوتا ہے تو انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں کے آب و ہوا اس کو متاثر نہ کر سکے آج کل تو سعودیہ کا ویزا اس کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتو آسمان کا سفر کرنا ہے اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن موجودہ زمانے کے حساب سے ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے یہ آسمانوں کا سفر ہے ملع اعالی وہاں فریشتے رہتے ہیں انسان وہاں نہیں رہتے ہیں تو آپ کے لئے تو وہاں آباد دوسری بستی ہیں تو وہاں کی آب و ہوا آپ کے لئے سیڈ ہو جائے اس لئے آپ کا پہلی مرتبہ آپریشن ہوا ہے پھر بوراک پر سوار ہوئے اور سیدھے من المسجد الحرام مسجد حرام سے سیدھے مسجد اقصہ پہنچے مسجد حرم یعنی کعبت اللہ کعبت اللہ سے سیدھے مسجد اقصہ پہنچے باہر ایک پتھر یا کنڈا تھا وہاں کے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس پتھر سے باندھا اور مسجد اقصہ میں داخل ہوئے اور دو رکع تحییت المسجد پڑی یہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ دونوں کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے گھر کون سا تعمیر ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبت اللہ یعنی مسجد حرام پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسجد اقصہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اقصر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کا فاصلہ گیا مسجد اقصر کی بنیاد حضرت دعوت علیہ السلام نے رکھی تھی بعد میں تکمیل اور توسیق کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا عجیب و گریب بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ چار انسان جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہیں ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو گیر مسلم ہیں نمرود اور بخت نصر ذلقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال میں بادشاہت بنا دیا تھا انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے تو اللہ نے تیرہ سال میں ایسی بادشاہت دی کہ آپ کا کنٹرول چرندوں پر بھی ہے پرندوں پر بھی ہے درندوں پر بھی ہے انسانوں پر بھی ہے جنتوں پر بھی ہے اور ایسا تخت تھا کہ جو ہواوں کے کندوں پر اڑتا تھا ایک مہینے میں انسان جتنی مسافت تیہ کرتا ہے چوبیس گنڈے میں ہوا کے ذریعے تخت پر بیٹھ کر وہاں پہنچ جاتے تھے اللہ نے ایسی حکومت دے تھے اور ایسی بادشاہت دے تھے باون سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا سیتالیس سال کے عمر کو جب پہنچے تو بیت المقدس کی توسیق کا کام شروع کیا تھا چار سال اس کا کام چلتا رہا اور سلیمان علیہ السلام لاتھی لے کر کے اسی مسجد اقصہ میں تعمیر کا کام چل رہا ہے اور وہی لاتھی لے کر کے کھڑے ہیں اللہ کی طرف سے اب حکم آ چکا تھا کہ آپ کی روح قبضہ کر لی جائے گی سلیمان علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یا تیرے گھر کا کام باقی ہے اور میری موت کا وقت آ گیا ہے دیکھیں موت کسی کو بھی نہیں چھوڑ دی چاہے آدمی اچھے کام میں مبتلا کیوں نہ ہو یا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے فرمایا گیا کہ آپ کا وقت بھی پورا ہوگا اور اللہ کے گھر کا کام بھی پورا ہوگا اسی لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات دیکھ کر کے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ کڑے تو کام دو برابر کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبضہ فرمالی جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے فَلَمَّا خَرَّ اس لکڑی کو کئی دنوں کے بعد دمک لگنے لگے اور اس لکڑی کو کھوکھلا کر دیا جب وہ لکڑی ٹوٹ گئی فَلَمَّا خَرَّ سلیمان علیہ السلام گیر گئے جب جناتوں کو پتا چلا کہ بہت عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عبادت میں مجھگول ہے اور ہم کام کر رہے تھے تو ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی کاش ہم گیر کی باتوں کو جاننے والے ہوتے تو اتنا محنت کا کام ہمیں نہ کرنا پڑتا لیکن اللہ نے بتایا تھا کہ تمہارا وقت ابھی آ چکا ہے اور اللہ کے گھر کا کام بھی مکمل ہو جائے گا دونوں کام ساتھ ساتھ میں مکمل ہوا گئے مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام توسیح کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا اللہ رب العزت ڈائریک مسجد حرام سے آپ کو آسمانوں پر لے جا سکتے تھے اللہ قادیر مطلق ہے لیکن مسجد اقصہ لے گئے وہاں یہودیوں کو بتانا تھا آج تک بنی اسرائیل کا دنکہ بچتا تھا پوری دنیا میں وَإِنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اب تمہاری سیادت بھی ختم ہوگی اب تمہاری قیادت بھی ختم ہوگی اب قیادت انبیاء کی امامت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی اور ان کے امت کی رہے گی دنیا پر فضیلت پہلے یہودیوں کو بنی اسرائیل کو حاصل تھی کیونکہ ان میں انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہیں یوسف علیہ السلام کے چار سو سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد چار ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے اور خاتموں انبیاءی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے ہیں اس لئے یہودی حسد کی وجہ سے کہ یہ بنو اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے ایمان نہیں لائے تھے تو ان میں بھی انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہیں تو بہت ساری خوبیاں ان کو ملی تھی تو دنیا میں ان کا ڈنکہ بچتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کی امامت کرائی اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے تاکہ آج اعلان ہو جائے کہ اب تمہاری قیادت اور سیادت ختم ہوگی اب آخری امت کے اور آخری نبی کی سیادت اور قیادت اور دنیا میں ان کا ڈنکہ بچے گا مسجد اقصہ میں تحییت المسجد سے آپ فارغ ہوئے اب سڑھیا لائی گئی دیکھئے یہ واقعہ میراج کے دو جز ہے ایک جز ہے جس کو عصرہ کہا جاتا ہے عصرہ کے معنی ہے رات کے وقت چلنا سبحان اللہ علیہ اصرو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کا آپ کا جو سفر ہوا ہے اس کو عصرہ کہا جاتا ہے اور وہاں سے آپ کا جو آسمانوں کا سفر ہوا گئے اس کو میراج کہا جاتا ہے میراج کے معنی ہے سیڑھی نماز سے فارغ ہوئے سواری وہاں بندی ہوئی ہے سیڑھی لائی گئی اور آپ آسمانوں پر تصریف لے گئے تو وہ ہیں میراج لیکن عام زبان میں میراج دونوں کے عصروں پر بول دیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے عام زبان میں لیکن اگر ڈیپ میں جائیں گے تو یہ تفصیل ہے عصرہ اور میراج دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیڑھی لائی گئی اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے سب سے پہلے آسمان پر پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی آسمانوں کا نظام مستقم ہو چکا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو اب سیعتین اور جنتوں کا بھی جانا اوپر بن ہو گیا تاکہ آسمانی خبروں کے ساتھ وحی کے خبر میں جھوٹی باتیں بھی یہ لوگ نہ ملا دیں اس لئے جنتوں کا جب جانا بن ہوا تو جنتوں کا ایک کافلہ دنیا میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بن ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ سے واپس تصریف لا رہے تھے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنتوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی تھی اور آپ کے قرات سنی اس کے بعد جنت سمجھ گئے کہ دنیا میں آخری نبی تصریف لا چکے ہیں اور وحی کا سلسلہ ان پر جاری ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کا نظام اتنا مضبط ہو گیا ہے کہ اب ہم اوپر نہیں جا سکتے پوچھا گیا کون کہا جبرائیل کہا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا آنے کے اجازت ہیں کہا بالکل سوال یہ ہوتا ہے اندر کے فرشتے کو باہر کا کیسے نظر آ گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے اس کا جواب میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے آسمانوں میں پہلے سے چرچہ تھا دو جہاں کے سردار آج آنے والے ہیں اس لئے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے ساتوں آسمان پر اس طریقے سے آپ کو پوچھا گیا اور اندر اجازت ملی پہلے آسمان پر دادا سج ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچوے آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتوے آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی علماء نے حکمت کے موتی اور دریہ بہائے ہیں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں کیا حکمت تھی اس میں حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو ان کے دشمن نے ان کے وطن معلوم جنت سے نکالا ہے آپ کے بھی دشمن آپ کے وطن معلوم یعنی مکہ سے بھی آپ کو نکالیں گے آدم علیہ السلام کی ملاقات میں یہ حکمت تھی اور جنت چھوڑ کر جب دنیا میں آ رہے تھے تو اپنے وطن کو چھوڑنے کا کتنا صدمہ تھا ان کے دل پر کہ آدم علیہ السلام کتنے سال تک روئے ہیں بتایا گیا کہ آپ جب اپنا وطن مکہ چھوڑیں گے تو آپ کو بھی اتنا بھی شاک گزرے گا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جب وطن چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو آخری نگاہ آپ بیت اللہ پر ڈال رہے ہیں مکہ تو مجھے کتنا پیارا تھا اگر آج تیرے قوم مجھے نہ نکال دی میں اس وطن کو کبھی نہ چھوڑتا اللہ کو بھی تیش آ گیا جبرائیل کو بھیجا جا کر تسلی دو جس رب نے آپ پر قرآن اتا رہا ہے اند قریب آپ کے وطن کی طرف دو بارہ لوٹائے گا یہی بات تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہی تھی ہم ہدایت کی کتابیں اتاریں گے اس پر عمل کریں گے تو دو بارہ وطن آپ کو لوٹائے جائے گا یعنی جنت آپ کو نصیب ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا گیا جنت سے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی ملاقات میں حکمت یہ تھی دوسری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے علاوہ کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پونے چھے سو سال کا فاصلہ ہے اور پانسو اکتر عیسیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے گے ان کے درمیان اور کوئی نبی بن کر کے نہیں آیا اور اسی آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے حضرت یحییٰ کو یہودیوں نے بہت پریشان کیا یہودیوں نے تو انبیاء کو قتل کیا ہیں یہ اسی قوم ہے کہ جن کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہیں حضرت یسعیہ حضرت یرمیہ حضرت یحییٰ حضرت زکریہ ان کو تو انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کی پلاننگ کر چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آج آپ کی حضرت یحییٰ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ان کو یہودیوں نے پریشان کیا ہے تو یہ یہود بے بہبود آپ کو بھی اور آپ کے امت کو پریشان کر رہیں گے آج پوریہ دنیا کچھ پریشان کر رہے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے تیسرے آسمان پر ملاقات کس سے ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ یوسف کو بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا اور کوئے کے اندر ڈال دیا تھا یوسف کو بعد میں مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور گلبہ حاصل ہوا ہے بھائی سارے کے سارے اپنے کردودوں پر پشے ماندے اور سیرنڈر ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام نے انتقام تو کیا لیا ملامت بھی نہیں کی اور معاف کر دیا آپ کے بھائی قریش آپ کو پریشان کریں گے آپ کے گھر سے آپ کو نکالیں گے آپ مدینہ کی طرف حجرت کریں گے سن ہدری آج میں مکہ فتح ہوگا آپ کو گلبہ نصیب ہوگا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو کہا تھا آپ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کہیں گے لا تصریب علیکم اليوم من دخل دار ابی سفیان فہو آمین جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے جو اپنے گھر کا دروازہ اپنے اوپر بند کر گیا اسے بھی امن ہے آج بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے حکمت تھی چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی حضرت عدریس علیہ السلام کی عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے خط لکھنے کی ایجاد کی ہے بانی وہ ہے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بادشاہوں کو اسلام کی دعوت خط کے ذریعے دی ہے اس میں اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کی دعوت کے خطوط سلاتین اور بادشاہوں کو روانہ کریں گے پانچوے آسمان پر ملاقات کس سے ہوئی ہے حضرت حارون علیہ السلام حضرت عارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کوہے طور پر گئے تھے تو نائیب کس کو بنایا تھا حضرت حارون کو بنایا تھا اس میں بدماشی کس نے کی تھی سامری نے کی تھی اس نے بچڑا بنایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا یہ مجسم خدا ہے تو ایک طب کا اسی معبود باطل کی عبادت میں مطلع ہو گیا تھا اور حضرت حارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے بعد میں چل کر ان کی سزا کیا ہوئی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملاقات سے اشارہ کر دیا کچھ کفار مکہ میں ایسے بھی ہوں گے تین سو ساڑھ مابود سے آپ ہٹانے کی کوشش کریں گے مگر وہ موت تک نہیں ہٹیں گے اور ان کی سزا بھی قتل ہوگی جو بدر میں ستر مارے گئے اور ستر قید کیے گئے تو اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا اور اس میں یہ حکمت تھی چھتے آسمان پر ملاقات ہوئی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر جا رہے تھے فیرون تو پانی میں گرک ہو چکا تھا اور یہ دریہ پار کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ملک شام کی طرف جاؤ وہاں قوم عمالی کا بڑی ڈیل ڈول قوم ہے اس سے جنگ کرو اور وہ سرزمین اپنے قبضے میں لو اللہ تمہاری مدد کرے گا لیکن بنی اسرائیل سے جب کہا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا فَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّ موسیٰ آپ اور آپ اپنے رب کو لے کر جائیے اِنَّا هَا هُنَا قَوْئِدُونَ یا تو ہم بیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں جب جید ہو جائے جب بتا دینا ہم وہاں آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس جرم کے نتیجے میں وادی تیر میں چاریس سال تک پھر آیا گیا صبح سے چل رہے شام تک اور شام کو دیکھ رہے ہیں تو وہی ہے جہاں سے صبح چلے تھے تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں جہاں سے چلے تھے پھر وہی کے وہی پہلے تیلوں سے تیل نکالا جاتا تھا تو بیلوں کو گھمائے جاتا تھا تو بیل جہاں سے گھمنا شروع کرتے تھے وہاں واپس آتے تھے تو یہ بنی اسرائیل صبح سے چلتے تھے شام دک اور شام کو وہاں واپس آ جاتے تھے چالیس سال تک اسی میں رہے اور موسیٰ علیہ السلام کا اسی جگہ انتقال ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے حضرت یوشہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو فتح نصیب فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ بھی ملک شام کی طرف نکلیں گے چنانچہ گزوے تبوک کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ملک شام کی طرف نکلے ہیں دومت الجندل نے سنہ کر لی دی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا تھا اور آپ کو اشارہ کر دیا گیا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خادم کے ذریعے ملک شام فتح ہوا آپ کے خادم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ملک شام فتح ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خرافت میں ملک شام کما حق کہو فتح ہوا ساتوے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی ہیں جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ اور بیت اللہ کے بالکل بالمقابل ساتوے آسمان پر ایک بیت المامور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے ایک زمینی قبلہ ہے اور ایک آسمانی قبلہ ہے زمینی قبلہ کے بانی آسمانی قبلہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کون حضرت ابراہیم علیہ السلام روایت میں ہے کہ وہ بیت المامور کو دین میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور قیامت تک دو بارہ ان کے باری نہیں آتی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ فرشتے تو اللہ کا لشکر ہے اللہ کے لشکر کی تعداد کوئی نہیں جان سکتا وہاں ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی ان کے ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ زمینی قبلہ کے بانی حضرت ابراہیم ہے جب آپ کے بھی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو اسی قبلہ کے بانی کے بناے ہوئے قبلہ کے آپ زیارت کے لئے جائیں گے آپ حجت الودا کے لئے تصریف لے گئے اور جب واپس ہوئے تو تین مہینے سے زیادہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات میں یہ حکمت تھی پھر آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی ہے اور کئی طبقات کو آپ نے دیکھا ہے ایک طبقے پر سے آپ کا گزر ہوا کہ فریشتے بہت بڑا پتھر ان کے سر پر مار رہے ہیں کہ سر بھی کچل جا رہا ہے پھر دو بارہ تندرستہ ہو جاتا ہے دو بارہ پتھر مارا جا رہا ہے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو بے نمازی تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے یہ سزا ان کو کل قیامت کے دن دی جائے گی بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پیٹ مٹکو کی طرح گھر کی طرح بہت بڑے ہو چکے ہیں اور باہر سے اندر ساپ نظر آ رہے ہیں پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں سوت کے لکمے گئے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس زمانے میں ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے اپنے الجزیرہ نیوز کی خبر سنی ہوگی ترکی کے اندر دس شہروں میں زلزلہ آیا آسمان سے باتے کرنے والی عمارتیں زمین کی تہہ تک چلی گئی لیکن ایک صاحب وہ تھے جن کے پچاس مکان ہو بہو ایسے کے ایسے کی رہے زلزلہ کا اثر بھی ان پر نہیں گیا بعد میں جب انٹریو لیا گیا تو بتایا گیا کہ میں چار کے بجائے ایک پیسہ کماتا ہوں مگر حرام چیزوں سے اور حرام مال سے ایک تعمیر میں بھی پیسہ نہیں لگاتا آج اللہ رب العزت نے میری عزت بچائی ہے ایک لکمہ اگر حلال کا جائے گا انشاءاللہ نسلے محفوظ رہے گی اور ایک پیٹ ملک لکمہ حرام کا چلا گیا نسلے کی نسلے تباہ ہو جائے گی اللہ ہم سب کی افادت فرمائے پوری امت کی افادت فرمائے آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیار کر آئی گئی جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نہرے دیکھی جو چاروں ساتھ میں چل رہی ہیں مگر ایک دوسرے کا پانی دوسرے میں نہیں مل رہا ہے چھبیس پارے میں سور محمد میں اس کا تذکرہ ہے اس نہر کا پانی ایسا ہے یا تو ٹنکے میں پانی زیادہ دیر تک رہے تو پھر اس میں بدبو سروح ہو جاتی ہے اس پانی میں کوئی بدبو نہیں آئے گی ایک دودھ کی نہر جاری ہوگی جس کا مزہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ایک شراب کی نہر ہے دنیا کی شراب جب آدمی پیتا ہے اور پیرے کے بعد چلتا ہے تو ایک پیر مشرق میں ایک پیر مغریب میں لیکن آخرت کی شراب کا یہ حال نہیں ہوگا بلکہ وہاں تو لذت ہوگی لذت اللی شاربین اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں دنیا کی شراب کا ایک کترہ گیا ہوگا جنت کی شراب تو کیا جنت کی خشبو تک اس کو نصیب نہیں ہوگی اللہ ہم سب مسلمانوں کی افادت فرمائے آج ہمارے نوجوان ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا شراب کا نام ٹونک رکھ دینے سے اس سے پہلے ہیدراباد جانا ہوا تو ایک دکان پر لکھا ہوا ہے بلیک ڈاگ مجھے سمجھ میں نہیں آیا پاس میں ایک صاحب ہیدراباد کے ہی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کیا ہے کہ اندر شراب بک رہی ہیں تو نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا اس لئے شراب کے نام زمانے کے حساب سے کوئی بھی رہنے دو اگر نشہ پیدا ہو رہا گئے تو وہیسے ہی حرام ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت وعید اس بارے میں رساعت فرمائی گئے ایک کترہ پیٹ میں گیا تو جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کے خوشبو تک اس کو نصیب نہیں ہوگی سوال ہوتا ہے کہ چاروں نہرے ایک ساتھ بہ رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گالیباً ایک یہودی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جنت کی چاروں نہرے ایک ساتھ سن رہی ہیں اور آپس میں نیمن نہیں مل رہی ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا خالد بن ولید نے کہا میں اس کا جواب دے دوں تو اسلام قبول کر لے گا کہا بالکل قبول کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دماغ میں چار نہرے جاری کی ہیں ایک پانی آخوں سے آتا ہے ایک کا پانی ناک سے آتا ہے ایک کا پانی زبان پر آتا ہے موہ سے آتا ہے اور ایک کا پانی کان سے آتا ہے چاروں نہروں سے وہی پانی آ رہا ہے مگر ناک کا گندہ پانی موہ میں نہیں آتا ناک کا پانی کان سے نہیں نکلتا آنکھوں کے آسو کان سے نہیں نکلتے ناک سے نہیں نکلتے تو چاروں نہرے ساتھ میں چل رہی ہیں مگر آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ہیں یہ تو اللہ نے تجھے تیری ذات میں سمجھا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ایک پنڈیس صاحب کو احتراز ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک مسلی کی پیٹ میں رہے بھلا ایک انسان جانور کے پیٹ میں چلا جائے اور زندہ واپس آ جائے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا وہ نہ خوراں کے نہ ہواں ہے ایک علم الدین نے اچھا جواب دیا کہ صاحب آپ اس دنیا میں آسمان سے نہیں گرے زمین سے نہیں اگے آپ ماں کے پیٹ میں چار مہینے رہے اور آپ کے جسم میں جان ڈالی گئی ہے نو مہینے کے بعد یعنی زندہ ہونے کی عالت میں پانچ مہینے کے بعد آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئیں گے نہ وہاں وہاں ہے ہوا ہے نہ کوئی گیزہ ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ تمہارے جسم میں کرایا ہے تو یونس علیہ السلام کو مسلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے وہ تو علا کلی شیئن قدیر ہیں بات چل رہی تھے ہماری جنت کی چار نہروں کے بارے میں اللہ نے پھر جہنم کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی معاینہ کیا اس کے بعد جبرائیل نے کہا یہ صدرت المنتحہ بورڈر آ چکی ہے میں اب آگے نہیں جا سکتا آپ ہی چلے جائے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے تشریف لے گئے اللہ رب العزت سے بالمشافہ ملاقات ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب کیا لے کر کے آئے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالی آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ میں وہ چیز لے کر کے آؤ اور اس کمی کو پوری کروں ہاں ایک چیز میں ایسی لاوہ ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں کس کے پاس نہیں ہے اللہ تعالی کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہے وہ چیز کیا ہے میں آجیز ہی لے کر آیا ہو میں بندہ بند کر کے آیا ہو کیوں اللہ تعالی تو ایک عظیم قدرت کے مالک ہے اللہ آجیز نہیں ہے اللہ کے وہاں توازو نہیں ہے اللہ کے وہاں تو قبریہ ہی قبریہ ہے اللہ اکبر ہر اذان میں تم اسی کی پڑھائی بیان کرو اس کے کمزوری کا کوئی پہلو اس کی ذات میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے اے اللہ میں تو خاک ساری کے ساتھ زندگی گزارو مرو تو خاک ساری کے ساتھ مرو اور کل قیامت کے دن میرا حس رہو تو ایسے مسکنوں کے ساتھ ہو اللہ کو توازو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہے اور یہ نہ ہونا عیب کی بات نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی عیب کی بات نہیں ہے اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اللہ تعالیٰ نے خود عبدیت کا تذکیرہ کیا سبحان اللہذی اصرا بی عبدیہی پھر اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا تحفہ دیا لے کر کے آ رہے تھے کون سے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہیں چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی ہیں کہا واپس جائیے پچاس نمازیں آپ کی امت نہیں پڑے گی چنانچہ نو مرتبہ واپس گئے جب دسویں مرتبہ آئے کہا آپ مجھے شرم آتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کا ایکسپریئنس ہے دو بھی نہیں پڑتی تھی آپ کی امت پانچ کیا پڑے گی قیامت کے قریب آپ کی امت آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہیں کچھ تو تحفہ لے کر کے جاؤ اللہ کی طرف سے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو وعدہ کر لیا وہ بالکل پختہ ہے پچاس نمازوں کا ہم نے آپ کو تحفہ دیا تھا آپ کی امت پانچ بھی پڑے گی ایک نماز کا ثواب پانچ نمازوں کا ثواب میں پچاس کے برابر دوں گا میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا کتنا عظیم تحفہ شریعت کا ہر حکم فرشی ہے اس فرشہ اور زمین پر ملا ہے جب ایک انسان اپنے دوست کو تحفہ دیتا ہے تو سب سے کمٹی چیز تحفے میں دیتا ہے اللہ نے اس نبی کے واسطے سے اس امت کو جو تحفہ دیا ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ چیز ہے یعنی کون سی نماز نماز کا جب تحفہ دینا تو تو آپ کو عرض سے پر بلایا گیا ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر نماز فرزن ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے چاہے وہ حیوانات ہو کہ جمادات ہو کہ نباتات ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن میں فرمایا گیا قُلُّن قَدْ عَلِيمَ صَوْلَتَهُ وَتَسْبِيحًا ہر چیز نے اپنا نماز کا طریقہ اور اپنی تصویح کو جان لیا ہے البتہ خطاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا ہے کیونکہ ان میں عقل ہے باقی ساری چیزوں کے اندر گوھر کریں نماز کا ایک یہ قصہ اللہ نے ہر چیز کو دے دیا ہے درختوں پر گوھر کریں قیامت تک وہ کھڑے ہی رہیں گے قیام کی حالت میں رہیں گے جن جانوروں کو اللہ نے چار پاؤں دیئے ہیں وہ موت تک رکو کی حالت میں رہیں گے جو پیٹ کے بل زمین پر چلتے گے حشرات العرض ساپ بچھو یا موت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے سرج اور چاند اور زمین بھی دورہ کرتی ہیں یہ بھی اپنی نماز ہے جنت اور جہنم نماز کے آخر میں دعائے معصورہ میں انسان دعا کرتا ہے جنت اور جہنم بھی دعا کرتے ہیں وہ ان کی نماز کا عصہ ہے حل میں مزید حل میں مزید اے اللہ قیامت کے دن جنت کو بھی بھر دینا اور جہنم کو بھی بھر دینا یہ مسلسد دعاوں میں لگی ہوئی ہے تو دنیا کی ہر چیز کو نماز کا ایک ایک رکن دیا گیا ہے انسان وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی ہیں کہ وہ قیام بھی کر سکتا ہے رکو بھی کر سکتا ہے سجدہ بھی کر سکتا ہے دعا میں مانگ سکتا ہے لیکن اس تحفے کے ساتھ ہماری کتنی نا انصافی ہو رہی ہے کتنی نا قدری ہو رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہے کہ تحفہ ہم سے چھین لیا جائے نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی نہیں کائنات کی ہر چیز میں انقینہ پیدا کر سکتی ہے آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کو اور چاند کو گہن لگ جائے گہن لگتا ہے تو اس کی روشنی کم ہوتی ہے فوراں نماز پڑھو صلاتِ قصوف یا صلاتِ خصوف آپ نے فرمایا تاکہ اپنی نماز کی برکت سے چاند اور سورج میں انقلاب آئے گا اور اس کی روشنی واپس آئے گا جب بادل بارش برسانہ بند کر دے شہر سے باہر نکلو اور نماز استثقہ عدا کرو تمہاری نماز میں وہ انقلاب ہے کہ جو بادل پاری ایرساد آئے گا تمہاری نماز کی برکت سے اس میں بھی انقلاب پیدا ہوگا اور اس میں سے پانی برسے گا یہ وہ عمل ہے اصل میں میراج کا تحفہ یہ ہے اس تحفے کے ساتھ ہم کتنی نائنصافی کر رہے ہیں ہر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر یہ سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے سفر سے واپس آئے اب صبح صویرے پہلے تو اس سفر کے لئے رات کا انتخاب ہوا ہے دن میں بھی تو اللہ تعالی یہ سفر کرا سکتے تھے لیکن رات کا انتخاب کیا کیونکہ محیب اور محبوب کی ملاقات کے لئے بہترین وقت رات کا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت نماز پڑھو وَنَّا سُنِيَا جب لوگ سوئے ہوئے ہیں اللہ کو یہ رات کے درمیان کے نماز بہت پسند ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کا وقت ہے اس لئے اللہ نے رات کا وقت پسند فرمایا دوسرا کہ دین دہاڑے اگر میراج کا واقعہ پیش آتا تو لوگ انکار نہ کرتے رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ رو نماز کیا تاکہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد پتا چلے کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے اقرار کرنے والے صدیق ہے اور انکار کرنے والے زندیق ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ الَّتِي أَرَوِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ یہ واقعہ ہم نے رو نماز کر کے آزمائیس کا ذریعہ لوگوں کے لئے بنایا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے اور صبح لوگوں کے درمیان میراج کا واقعہ سنایا ابو جہل بھی اس میں تا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں تھے آپ نے فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ گیا پھر ساتھ آسمانوں کی سیر کی اور رات کے آخری حصے میں میں واپس آگیا ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ ابو بکر نظر نہیں آرہے جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس گئے اور کہا ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں کیا تم اس کو تسلیم کروگے کہا کونسا واقعہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں کہ یہ دعویٰ کرنے والے کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں رتی برابر بھی مجھے شک نہیں ہے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے بغیر دلیل مانگے تصدیق کی ہیں اس کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب بلا ہے کفر مکہ نے بہت سخت امتیان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مسجد اقصہ جا کر کے آئے ہیں بتاؤ ستون کتنے تھے دروازے کتنے تھے کھڑکیا کتنی تھی دو سال سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں پنکھوں کی تعداد نہیں معلوم پنکھے کا کونسا بٹن ہے نہیں معلوم اس لئے کہتے ہیں نا مسجد سے کم سے کم اتنا تو تعلق ہونا چاہیے کہ ایک پنکھا چالو کرنے کے لئے سارے بٹن دبانا نہ پڑے انسان آتا ہے نماز کے لئے کوئی یہ چیزیں گننے کے لئے نہیں آتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مشکل سوالات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے فوراں مسجد اقصہ کو میرے سامنے کر دیا گیا ان کے سارے سوالات کے میں نے جوابات دیئے ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جوابات دیئے لیکن ماننے والوں نے مان لیا اور نہ ماننے والے جن کے حق میں گمراہی مقدر دی انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا خیر یہ شبہ میعراج کا ایک مختصر سا واقعہ ہے لیکن یہ تحفہ جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ملا ہے آپ اس دنیا سے رخصد ہو رہے ہیں چودہ دن بیمار رہے ہیں آپ کھڑے ہونے کے آپ میں طاقت نہیں ہے دو آدمیوں کے سہارے آپ زمین پر گسرتے ہوئے آپ مسجد میں جا رہے ہیں گیسی بار بار آپ پر تاری ہو رہی ہے دنیا سے رخصد ہونے کا آخری وقتہ ہے زبان پر جو عرفات ہے اصلا اے میری امت کے صحابہ اے میرے امت کے تابعین تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں نماز کا خوب احتمام کرنا اس عمل کو مت چھوڑنا کتنی اہم نماز ہے جس کی وجہ سے آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعت کے لئے نکل رہے ہیں اور اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ نائنصافی مت کرنا پسینا خوشکہ ہونے سے پہلے ان کے کام کی مزدوری ان کو دے دینا اب ہم خود سوچیں زندگی کے کتنے کمٹی سال ہمارے گزر گئے نمازوں کی قضا کرنا تو بہت دور کی بات دین بدین اور بھی نمازوں میں ہماری سستے ہو رہی ہیں آج کے اس محفل میں آپ آہدہ کریں کہ انشاءاللہ اب موت تک ہمارے جتنے بھی لمحات باقی ہے ایک نماز بھی اب ہماری نہیں چھٹے گی کیا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی توفیق نہیں دیتا پیشانی رگڑنے کی بھی توفیق نہیں دیتا تنہائی میں سوچنا ہے ہاں کیا مجھ سے گناہ ہوا کہ اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کو بھی برداشت نہیں کرتا نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہیں یہاں سے پونہ جانا ہے رات میں چار بجے بیدار ہو سکتے ہیں رات میں کتنے بھی بجے ہم سوئے لیکن اللہ کی طرف سے جب کامیابی کی طرف بلائے جائے اور اس کا احساس اور اس کی فکر ہو تو انسان کے لئے اٹھنا بہت آسان ہو جاتا ہے بہت سے حضرت یہ کہتے ہیں کہ ہم دن بر کے کاموں سے تھک جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی شکایت کی تھی کہ گھر کا کام کر کے یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہو آپ کے پاس گلام آئے ہیں آپ ایک گلام نوکر مجھے دے دیجئے تاکہ میرے گھر کا بوجھ آسان ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تسبیح فاطمہ بتائی تھی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوو اپنے جسم پر دم کرو انشاءاللہ پوری تھکاوٹ ختم ہو جائے اور انشاءاللہ ہماری مسجدوں کا جو جمعہ میں عالم رہتا ہے فجر میں بھی وہ ہی عالم رہے گا ارادہ کرو انشاءاللہ اب کے بعد ہماری ایک بھی نماز نہیں چھٹے گے ایک آخری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کل ستائی جو وہ روزہ رکھتا ہے ایک ہزار سال کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے شریعت میں اس کے کوئی اثر نہیں ہے قرار و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے فضیلت سمجھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ستائیس رجب کا روزہ رکھنا شروع کیا تھا وہ دن سے ایک انچ ادھر ادھر برداشت نہیں کرتے تھے پتا چلا کہ ایک نوجوان نے بھی روزہ رکھا ہے کوڑا لے کر پہنچ گئے اور کہاں میرے سامنے کھانا کھا کے اس بات کا ثبوت پیش کر کہ آج میرا روزہ نہیں ہے کھانا کھلایا اس کو عبادت میں ہم آزاد نہیں ہیں عبادت کے معاملے میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ورنہ یہی چیز بیدعہ بن کر کہ ہمارے لئے سنتوں سے محرومی کا سبب بنے گی انسان جتنا حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ حلال کی لذت چھین لیتے ہیں انسان جتنا عبادت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالی سنتوں کا نور دلوں سے چھین لیتے ہیں اس لئے خاص طور پر اس کی فضیلت سمجھ کر کہ روزہ نہیں رکھنا آج تک گروں میں ماحول تھا الحمدللہ اب بیداری آ رہی ہے مسلمانوں میں بہت زیادہ دینی نولیج فیلنے کی وجہ سے بیداری آ رہی ہے آج تک ہو گیا ہو گیا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے لیکن جب شریعت کا صحیح علم ہمارے پاس آ گیا اب اس کے مطابق آسانی ہے اس میں شریعت میں خود بخود ایسی پابندیاں ہم اپنے اوپر لاغو کر کے شریعت کو مشکل بنا رہے ہیں رمضان کا روزہ ہی فرضہ ہے آسورہ کا روزہ مسنون ہے محرم کا روزہ پھر مہینے کے اندر تین روزے تیرہ ہوئی تاریخ چودہ ہوئی تاریخ پندرہ ہوئی تاریخ یہ مستحب ہیں ہفتے میں دو روزے پیر کا روزہ اور جمعیرات کا روزہ یہ مستحب ہیں باقی ستائیس رجب کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہا البتہ کو یہ سمجھ کر کے رجب کا مہینہ چل رہا ہے اتوار کا دین ہے میری مشغولی کم ہے روزے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کے لئے گنجائش ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ اس دین کی فضیلت سمجھ کر کے روزہ نہیں رکھ رکھا گئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک ارادے اس مجلس میں ہمارے دل میں پیدا ہوئے ہیں اللہ ہمارے اس عزم مصمم کو عرش عظیم پر قبولیت عصیب فرمائے اور موت تک اس اہم فریض ہے کہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے دعا کر لیں گے اللہ ہم س sovereignty усsonaro ayیدین也 و مولانا محمد وعلا آل سbumps questionable مولانا محمد بارک و سلم یا احد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد لا الہ الا انت سبحانکہ انا کننا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انا کننا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انا کننا من الظالمین اللہ ہم مغفر لنا ذنوبنا كلها اولها و آخرها دقها و جلها سرها و اعلانیتها ظاہرها و باطنها اللہم آتی نفوسنا تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت وليخا و مولاها اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلکنا بعذابك و عافنا قبل ذالک ولا ہم سب کے گناہوکم معاف فرما ہم سب کے خطاؤ کو درگزر فرما ہم سب کے سیاد کو حسنا سے مبدل فرما مولا تیرا ہی خوایا ہے تیرا ہی پیا ہے اور تیری ہی نافرمانی کی ہے تیری نعمتوں کا شکر آدھا نہیں کیا مولا ہماری گناہوں کی کسرت نے ہمیں کہی کا نہیں چھوڑا زندگی بھی بیچین ہو گئی زندگی بھی عجیرن بن گئی مولا ہم نے گناہ کر کے اپنے پیروں پر خود کی خلہاڑی ماری ہے مولا آج ہماری گناہوں کی کسرت اتنی ہے کہ عذاب کے ذریعے ہم سب کو حلاق کیا جائے ہم تو اس کے مستحق ہیں زلزلوں کے ذریعے ہم ختم کر دیے جائے ہم اس کے مستحق ہیں لیکن مولا ہمارے گناہوں کی کسرت کتنی ہی کیوں نہ ہو تیری رحمت کی چادر کی اس عط کو کوئی کنارہ نہیں ہے مولا تیری رحمت کی چادر ڈال کر ہم سب کی مغفرت فرما دے آج تک ہمارے نامہ عامل میں جتنے گناہ لکھے گئے ہیں مولا یہ مجمع بڑی طلب لے کر کہ تیرے در پر آیا ہے مولا تیرے در پر آیا ہے آج تم جائیں گے اور جندگی کے جو ایام گناہوں میں گزرے ہیں تیرے سامنے مافی مانگیں گے اور تیری طرف سے مافی کی بھینگ ملے گی مولا اس مجمع میں بڑے بھی ہیں مولا جن کے ریش بھی سفید ہو چکی ہیں ماسم بچے بھی ہیں تیرے نیک بندے بھی وہ ہیں جن کے راتے جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں مولا ان سب کی نیکیوں کی بدولت پورے مجمع کی مغفیرت فرما پورے مجمع کی مغفیرت فرما پورے مجمع کی مغفیرت فرما مولا جن ملکوں میں زلزلے سے ہمارے مسلمان بائی بہند دوچار ہوئے ہیں مولا جو شہید ہو چکے ہیں ان کے کامل مغفیرت فرما شہداء کے ساتھ ان کا حشر نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما مولا تیری طرف سے قدرت کی یہ تنبیہ ہے مولا ہمارے دلوں کی گفلت اللہ حال ہی چھائے ہوئی ہے مولا ان موقعوں سے ان واقعات سے ان حادثات سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما تیری طرف کامل طور پر متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما مولا ہمارے ان بائیوں کی جو بیاثرہ ہے ہمارے ان ماہوں کی جو بیاثرہ ہے مولا تو ہی ان کا سہارہ بن جا تو ہی ان کا سہارہ بن جا مولا وہ تو نیک ہے وہ تو مضبوط ایمان والے ہیں تو انہی کو آزمہ رہا ہے مولا اگر تو ہمیں آزمائے گا ہم تو بہت کمزور ہیں ہم تو بہت کمزور ہیں اپنے ایمان پر بھی جم نہیں پائیں گے مولا آج تیرے نبی کے مرحوم امت پوری دنیا سے چاروں طرف سے دشمنوں نے گیر رکھا ہے مولا تو ہی جانتا ہے ان کو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے ان کو نفرت تیری ذات سے ہے ان کو نفرت تیرے اتارے ہوئے دین سے ہے ان کو نفرت تیرے کلام پاک سے ہے ان کو نفرت تیرے رسول سے ہے مولا یہ تیرے مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں مولا ہم کمزوروں میں مقابلے کی ہمت نہیں ہے مولا اگر ان کے حق میں ہدایت ہے ہدایت نصیب فرما اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اپنی سرزمین کو ان کے انسر کے فوڑوں سے پاک فرما مولا ان کے انسر کے فوڑوں سے زمین کو پاک فرما مولا امن و امان نصیب فرما ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما عالم اسلام کی افادت فرما مسلمانوں کی افادت فرما مداریس مساجید مکاتب کھانکاؤں کی افادت فرما علماء دین علماء حقہ دائیان دین مبلگین عزام کی حفاظت فرما مولا تمام مسلمانوں کی افادت فرما مولا بہت سارے بائی ایسے ہیں جن کی پریشانیاں سنی نہیں جاتی مولا بہت بے چین ہے مولا اس مجمع میں کتنے بھی بندے ایسے ہوں گے جو اپنے دلوں میں اپنے ارمان چھپائے ہوئے ہوں گے نہ معلوم کون کون سی پریشانی میں مبتلا ہے انہو علی منبی ذات السدور تو دلوں کے بیدوں کو بھی جاننے والا ہے مولا ہمارے تمام مسلمان بائیوں اور بہنوں کی مولا ان تمام کی پریشانیاں دور فرما ان کو حیاتِ طیبہ نصیب فرما ان کو چین سکون والی زندگی نصیب فرما مولا جو قرض کی مصیبت میں مبتلا ہے ان کے قرضوں کی ادائی کی گیئب سے شکلے صورتیں پیدا فرما مولا جن کے گھروں میں جگروں کی وجہ سے زندگی عجیرن بن گئی ہے مولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاشرہ ہمارے گھروں میں پیدا فرما ہمارے نوجوان جو آوارہ ہو چکے ہیں مولا تیرے گھر کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دامن مصطفیٰ کی طرف آ جانے کی توفیق نصیب فرما مولا آج سمجھائے تو کسے سمجھائے ہمارے مسلمان بچوں کی داستان بیان کرے تو کسے کرے مولا آج ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں جبکہ ہم اپنی بے فکری میں مبتلا ہے مولا اس کے لئے جو کوشش ہمیں کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں مولا ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما ہماری بچیوں کی افادت فرما ان کے ایمان اور اسلام کی افادت فرما مولا واقعیتاً ایک بچی ہاتھ سے نہیں گئی بچیوں کی جیسی ہمیں تربیت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی مولا ہم سب کو معاف فرما گھروں میں تعلیم کے عامل کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما سارے مسلمانوں کے دل میں تیرا خوف جیسا ہونا چاہیے وہ پیدا فرما مولا تیرا خوف دل سے نکل گیا جس کی وجہ سے آج برائیوں کے سارے راستے کھل گئے ہیں مولا تو ہمیں معاف فرما تو ہمیں معاف فرما مولا آج امت بڑی پریشان حال ہے مولا اپنے دخڑے کسے سنائے وقت تک نبی بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا صحابہ اور صحابیات کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تیرے وہ نبی کے معصوم ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھتے تھے وہ اپنے آخوں سے مدد دیکھتے ہیں مولا تیرے نبی بھی دنیا میں نہیں ہے یا امت بھی بے آسرا ہے یا امت بھی مرہوم ہے یا امت بھی بے سہارا ہے یا امت یتیم ہو چکی ہے مولا ان پر اپنی رحمت اور اپنے سہارے کا استہزار نصیب فرما اپنے سہارے کا یقین نصیب فرما مولا چاروں طرف سے حالان ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے علاوہ ہمارے لئے کوئی طاقت کا ذریعہ نہیں ہے مولا اس امت کی آزمائش کو ختم فرما اس امت کی آزمائش کو ختم فرما یہ زیادہ آزمائش کے قابل نہیں ہے مولا ہمارے سارے آمال بھی چوپڑ ہو چکے ہیں مطلوب ایمان بھی دل میں موجود نہیں ہے مولا اگر تھوڑا تُنے ایک جڑکے سے زیادہ آزمائیا ہم ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے مولا ہم سب کی افادت فرما مولا کتنے نوجوان خود کشیہ کر رہے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے مولا صحیح دین ان کے دلوں میں راسخ فرما جو سرات و مستقیم سے بھٹک گئے ہیں مولا ان کو ہدایت نصیب فرما جن لوگوں نے ہم کو دعاوں کا کہا یا ہم سے دعاوں کے امید رکھتے ہیں مولا ان کے نیک مقاصد میں سو فیصد کامیابی نصیب فرما ان کو جائز مقاصد میں سو فیصد کامیابی نصیب فرما جو بیمار ان کو شفاہ کامیلہ نصیب فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سالح آفیت والی اولاد نصیب فرما جو بے جوڑ ہیں ان کو مناسب جوڑا نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اس کا کے بے انتہا مواقع نصیب فرما جو روزگار کے لئے پریشان ہے جوب کے لئے پریشان ہے ملائن کے آگے کے مراحل آسان فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ترے جن نے ایک بند اور بندیوں نے خیر کے لائن کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا برپور حصہ نصیب فرما جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہیں ان فتنوں سے ہمیں پرے مجمعک اور پرے امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیك البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین